ہاو دو آئی ہینڈل اینگر میں غصے کو کیسے دیکھتا ہوں یا جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں غصہ ہوتا کیا ہے غصہ آپ کے کسی بھی بلیف سسٹم کے خلاف کبھی کوئی بات آپ کو نظر آتی ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے آپ کے اندر جو آپ کا ایک فائر وال لگی ہوئے پروٹیکشن سسٹم لگا ہوئے آپ کے دماغ کو بچانے کے لیے آپ کے دماغ کو بچانے کے لیے میرے خیال ہے کہ ایگو ہوتی ہے تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے کہ تینی یہ بہت غصہ آلی کسی نے بات کر دی یہ تمہارے بلیف سسٹم کے خلاف کسی نے بات کر دی تم اس سے دور بھاو جاؤ تو غصہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ غصہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو دور بھگا دیا جائے فرق ہے اب میں نے اپنی آئیڈیالوجی سچ رکھی ہوئی ہے میری آئیڈیالوجی سچ ہے سننا ہے اگر میں سچ کے رستے پر چلنا چاہتا ہوں تو مجھے سب کی بات سننے پڑے گی مجھے نہیں معلوم کہ کس کا سچ کیا ہے ہر انسان سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے ہر ایک کا سچ فرق ہے تو جب مجھے یہ پتہ ہے کہ ایک آدمی کا سچ فرق ہے اور میرا سچ فرق ہے تو میں بجائے اس کے کہ غصہ کھاؤں میں اس کی بات سننے کی کوشش کرتا ہوں اور جب میں اس کی بات سننے کی کوشش کرتا ہوں تو بعض وقت مجھے اس کی بات سننے کی ایریٹیشن ہوتی ہے غصہ آتا ہے ایک ایموشن جنریٹ ہوتا ہے جو کہ میرا دماغ ایک کیمیکل ریلیس کرتا ہے میرے جسم میں جس کی ویسے مجھے انگزائیٹی ہوتی ہے سٹریس کریٹ ہوتا ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں ابزورف کرتا ہوں دیکھتا ہوں آرہا ہے غصہ آرہا ہے غصہ آرہا ہے غصہ آرہا ہے کب تک بیٹھے گا غصہ پندرہ منٹ بیٹھے گا آدھا گھنٹہ بیٹھے گا اس کے بعد گھومنے سے لے گا خوشی کسی در بیٹھے گی پندرہ منٹ بیٹھے گی آدھا گھنٹہ بیٹھے گی پر چلی جائے گی تو یہ کہ ایموشن ہے بعض اوقات غصہ آپ کے اندر بعض جو آپ کے ہارمونز کریٹ ہوتے ہیں وہ ایک دن تک رہتے ہیں جیسے شراب جو ہے وہ ایک کیمیکل آپ کی جسے میں جالتی ہے تو آپ ایم بیلنس رہتے ہیں کبھی کبھی چوبیس گھنٹے تک کچھ اور آپ ڈرگز لیتے ہیں تو وہ اس سے بھی زیادہ رہتی ہیں تو اس کا علاج میں یہ کرتا ہوں میں سو جاتا ہوں میں میڈیٹیشن کرنا شروع کرتا ہوں اور سو جاتا ہوں اور صبح اڑتا ہوں تو بارہ گھنٹے یا چھے گھنٹے یا آٹھ گھنٹے جتے بھی میں سوتا ہوں تو بہتر محسوس کر رہا رہتا ہوں کیونکہ وہ ایک منٹل سٹیٹ ہوتا ہے جس طرح سے آپ کسی انفلوینس کے اندر ہوتے ہیں شراب کے انفلوینس میں ہوتے ہیں ڈرگ کے انفلوینس میں ہوتے ہیں اسی طرح غصے کے انفلوینس میں بھی ہوتے ہیں ایک اور میرے بہت اچھے دوست ہیں بہت اچھے انسان ہیں انہوں نے مجھے سکھایا کہ جب بھی میرے سامنے کوئی کسٹمر کی ایمیل آ جاتی ہے اور وہ بہت غصے والی ہوتی ہے تو میں نے اپنا رول بنایا ہے میں پندرہ منٹ سے آدھر گھنٹے تک تو جواب ہی نہیں دیتا میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں واک کرنے چلا جاتا ہوں باہر چلا جاتا ہوں ایک کوکی کوزل پہ لیتا ہوں سگرٹ پیتا ہوں ریلیکس کرتا ہوں فورا جواب کبھی نہیں دیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے غصہ ہے تو کیا کرو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ ایک گلاس پانی کا پی لو کیوں فورا جو چیز آپ کرتے ہیں اس کو ریاکشن کہتے ہیں ریاکٹ نہیں کرنا ہے ایکٹ کرنا ہے اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ نے کسی بھی حالت میں اگر ریاکٹ کر دیا اس وقت تو سمجھیں کہ آپ گئے کام سے ابھی تک میں اپنے پوری طرح سے اپنے ریاکشن پر کنٹرول نہیں کر پایا ہوں بعض اوقات میں کوئی میسیج پڑھتا ہوں کوئی دیکھتا ہوں تو میں جواب کومنٹ کر دیتا ہوں یا میسیج کر دیتا ہوں پھر میں تھوڑی دیر بعد پندرہ منٹ بعد دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے اس کو ڈیلیٹ کر دو تو مجھے پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آدھے گھنٹے سے پہلے جواب نہ دوں لیکن کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں میرے اندر بھی پرانے بہت سارے سوفٹر ایمپلانٹ ہوئے ہیں وہ سوفٹر مجھے فورس کرتے ہیں کہ آپ ریاکٹ کریں ریاکٹ کریں غصہ کریں غصہ کیوں نہیں کر رہے آپ کی باں کو اس نے گالی دی ہے آپ کی بہن کو اس نے برا کہا ہے آپ کی امی کو اس نے غلط کہا ہے میں تو کہنے تو اس نے کہا ہے میں نے تو نہیں سنا وہ اگر غصہ میرے اوپر کر رہا ہے یا میری امی کو برا کہہ رہا ہے تو میری امی خراب ہو گئے اس کے کہنے سے میری بہن کو وہ کہہ رہا ہے بری باتیں گندی گالیاں دے رہا ہے میری بیٹی کو گالیاں دے رہا ہے تو کہ میری بیٹی خراب ہوگی اس کی وجہ سے اس کے کہنے سے میری بیٹی کو کیا ہوگا اس کے کہنے سے میرا کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو غصہ کیا ہے حرام ہے میرے نزدیک سور کے برابر ہے سور کھانا حرام ہے ہم پاکستان میں کسی کو کہیں سور کھاؤ گے تو بڑا ناراض ہو جاتا ہے جھوٹ شام تک بولتا ہے غصہ حرام سے کرتا ہے یہ یاد رکھو جب بھی غصہ ہے یہ سنوچ کرو میں ایک برگر کھا رہا ہوں سور کا تو شاید آپ کا جو دماغ ہے وہ کنٹرول میں آجائے بالکل غصے کو میں تو کم سے کم یہ میری پریکٹسز ہیں جس کے ذریعے میں اپنے غصے کو بھگانے کی کوشش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہوں مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی بریانی میں اتنا سا نمک زیادہ ہو جائے تو ساری بریانی خراب ہو جاتی ہے اتنے لیٹر دودھ میں ایک مینگنی دال دی جائے تو پورا دودھ برباد ہو جاتا ہے اسی طرح غصہ اتنا سا غصہ کرو اتنی اچھے اچھی باتیں کرو اچھی اچھی باتیں کسی کو یاد نہیں رہتی اتنا سا غصہ یاد رہتا ہے تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کیا کرنا اپنی زندگی کے ساتھ وہ ایک مینگنی اس سارے دس لیٹر دودھ ہزار لیٹر دودھ کے اندر دال کے بھی صاف نہیں رہتا دودھ گندہ ہو جاتا ہے تو وہی سارا غصہ اتنی اچھی اچھی باتیں آپ کریں ذرا سا ہم نے چیخہ بکار کری غصہ گیا سارا کام خراب ہو گیا اس لیے میں غصہ کو اس طرح ہینڈل کرتا ہوں